نسلیق و نسلیق و نسلیق و علیہ رسولِ نبی القریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن البجید الا انہا اولیاء اللہم لا خوفن علیم و لا قیزدن صدق اللہ العظیم مؤسس حاضرین و سامین اللہ رب و رزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصمیق سے ہمیں ایک مرتبہ در اپنے بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے دعا ہے کہ اللہ و رزت ہماری اس حاضرین کو قبول فرمائے پچھلے جمعتم مبارک کی نشیست میں ہم نے اس ماہ سفر المظفر کی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے اور حضور داتا کچپک شریح حجویر رحمت اللہ تعالی کے سالانہ اس سے موہرے کی تقریب اس کو بدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے شانِ اولیاء پر گفت کو شرک کی تھی اور اس ذمت میں میں نے ارز کیا تھا کہ قیامت والے دن جب ایک نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ہر کوئی دوسرے سے باغ رہا ہوگا تو اس دن اگر کوئی کام آئے گا تو صرف ایک طبقہ ہوگا جن کو اللہ رب العزت نے متقین کرا دیا فرمایا فرمایا قیامت والے دن سب دوستیاں دشمنیوں میں بدل رہیں گی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اگر کوئی دوستی برقرار رہے گی تو وہ صرف متقیوں کی دوستی ہوگی اور متقی کون لوگ ہیں ان کی نسبت باری تعالی نے دوسرے مقام پر فرمایا فرمایا وہ متقی ہی ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیتا ہے تو یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں تو اللہ کے ولیوں کی سنگت ان کی دوستی اور ان کے ساتھ جڑ جانا یہ ایک ایسی نسبت ہے جو قیامت والے دن بھی رائے گا نہیں جائے گی بلکہ اس دن بھی یہی دوستی قائم آئے گی جس دن سب دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی اگر کوئی سنگت اور دوستی کام آئے گی تو وہ صرف اللہ کے ولیوں کی سنگت ہوگی اللہ کے ولیوں کی دوستی ہوگی اور یہی اللہ کے وہ ولی ہیں جن کی نسبت باری تعالی نے اگلے مقام پر ارشاد فرمایا جو کلمات میں نے انوانِ قفتگو کے طور پر دلاوت کیے فرمایا فرمایا اور اس بات کو ایک حقیقت کے طور پر اپنے من کی تختیوں پر لکھ لو کہ بے شک وہ اللہ کے ولی ہی ہیں جن کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا نہ کسی قسم کا کوئی غم ہوگا ان کو ہر خوف اور غم سے آزاد کر دیا جاتا ہے نہ ان کو اپنی ذات کے حوالے سے کسی طرح کا کوئی خطرہ ہوتا ہے اور نہ اپنے دوست احباب جو سے جڑ چکے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کوئی غم ہوتا ہے اللہ ان کے صدقے سے ان کے ساتھ جنڑنے والوں پر بھی وہ کرم فروائے گا کہ وہ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو جو ہو سکتا ہے اگر آغال پر فیصلہ کیا جاتا ہے تو جہنم کے مستحق بن چکے ہوتے مغلون ولیوں کے سنگت کی وجہ سے باری تعالیٰ ان ولیوں کو ایزن دیں گے کہ جاؤ جن ستر ستر ہزار کو چاہتے ہو بغیر حسابوں کتاب اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ وہ کن کو لے کے جائیں گے ان کو لے کے جائیں گے جو ان کے ساتھ جڑے ہوں گے اور پھر جن ہوں نے جڑنے کا حق ادا کر دیا یہی وجہ ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کا قدالہ کریں تو باری تعالیٰ نے جا بجا اپنے ولیوں کی اس اسمت اور شام کو نمائع کرنے کے لیے قرآن پاک کے اندر اپنے انبیاء کی کچھ سنتیں کائیں گے تاکہ میرے محبوب کی امت کو پتا چل سکے کہ درِ ولایت کی اسمت کا عالم کیا ہے وہاں سے کیا کچھ ملتا ہے پچھلے جمعہ تل مبارک چونکہ وقت زیادہ نہیں ہوتا ہمارے پاس بڑا مختصر سا وقت ہوتا ہے تو میں نے ایک مثال دی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے اودالعظم پیغمبر ہیں عام روٹین کے انبیاء میں بھی ان کا شمار نہیں ہے بلکہ بڑے اونچے درجے کے انبیاء میں اودالعظم پیغمبروں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے ان کی نصبت سورہ کحف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے کہ حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کر جب وہ نکلے تھے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں اور تلاش کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے جہاں دو دریاؤں کی سرزمین ملتی تھی اور ان کی کٹی ہوئی بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر جو دریاؤں میں کود گئی تھی تو قرآن کہتا ہے جب وہ اس مقام پر پہنچے تو فواجہ دا اگدم من عبادینہ تو فرمایا اس مقام پر بس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے اس خاص بندے کو پا دیا تو میں نے بتایا یہ تھا کہ کسی کو پایا تب جاتا ہے جب کوئی کسی کی تلاش پر نکلتا ہے تو یقیناً موسیٰ علیہ السلام اللہ کی اس ولی کی تلاش پر نکلے تو گویا قرآن پا کا یہ مقام ایک سانت کے طور پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی تلاش میں نکلنا یہ خود سنتِ انبیاء ہے اور نبی کی سنت پر عمل کرنا ہی عبادت ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی اللہ والے کی تلاش میں فقط نکل پڑتا ہے تو اس کا ملنا نہ ملنا یہ بات کی بات ہے اس کی بارگاہ تک پہنچ جانا یہ بات کی بات ہے اس کی صحبت میں بیٹھنا یہ بات کی بات ہے اس کے مکڑے کو تکنا یہ بات کی بات ہے اس کے بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا یہ بات کی بات ہے اس کے دیئے گئے اولادوں وظائف پڑنا یہ بات کی بات ہے قرآن تو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ جب کوئی شخص اخلاصِ نیت کے ساتھ کسی ولی قامل کی تلاش میں نکل پڑتا ہے تو وہ جو ایک ایک قدم تیہ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت لکھا جا رہا ہے کیونکہ یہ نبیوں کی سنت پر عمل کرنا ہے اور جب کسی ساتھ کا نبی کی کوئی سنت قرآن میں بیان ہو جائے تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک حکم کا درجہ اختیار کر لیتی ہے پھر میں نے بتایا تھا کہ بعض لوگوں کو یہاں پر تھوڑا سا ایک شک گزرتا ہے وہ کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ نبی ہو کر ایک ولی کی تلاش میں نکلے تو کئیوں نے یہ قول بھی کیا کہ خضر علیہ السلام ولی نہیں ہے بلکہ نبی ہے مگر جمہور اہل علم کا جس بات پر اتفاق ہے اور جمہور اہل علم کی جو رائے ہیں وہ یہی ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے ولی ہے تو نبی اگر ولی کی تلاش پر نکلتا ہے تو یاد رکھیں اس سے ولی کی شان بڑھ نہیں جاتی شان نبی ہی کی زیادہ ہے یہ عقیدہ بڑا کلیر رہنا چاہیے بلکہ ولی کو تو جو کچھ ملتا ہے وہ ملتا بھی نبی کے قدموں کے تصدق سے مگر اللہ رب العزت نے ایک خاص حکمت کے پیشے نظر چونکہ اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا اس نے جو اپنے پیغمبروں کی ایسی سنتیں قائم کر دیں جس سے ولیوں کی شان نمائع ہوتی ہے تو وہ در حقیقت اپنے محبوب کی امت کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ چونکہ میرے محبوب کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا ہے اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا اب در نبوت سے ملنے والا وہی فیض اب قیامت تک در ولایت سے جاری ہو ساری ہوگا تو لہٰذا غاری تعالی نے قرآن پاک کے اندر اپنے نبیوں کی ایسی سنتوں کا ذکر کر دیا جس سے ولیوں کی شان اور ان کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ان کی شان اور مقام کیا ہے تو ایک دوسرا واقعہ جس کا بلکل ہی اشارہ تر ذکر ہوا تھا آج میں چاہ رہا ہوں کہ بلکل قرآن کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے بتاؤں کہ وہاں پر تو چلو کچھ لوگ شبوک و شبہات میں پڑ گئے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یا ولی ہیں مگر آپ میں آپ کو ایک ایسی مثال دے رہا ہوں جو قرآن میں ہے جس میں کسی شاکی ہوجائشی باقی نہیں ہے اب حضرت مریم علیہ السلام یہ تیشدہ بات ہے کہ عورت مقام نبوت پر فائز نہیں ہو سکتی تو جب وہ نبیہ نہیں ہے تو پھر کیا کہلائیں گی ولیہ وہ اللہ کی نیک بندی تھی اللہ کی ولیہ تھی اور حضرت زکریہ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے نبی ہے ان کی زیرے نگرانی وہ آنی تربیت کی منزلیں دے کر رہی تھی سورہ علیہ عمران کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سارا ذکر آیا ہے اب درہا قرآن پاک کے کلمات کو سنیں اور پھر غور کریں قرآن کہتا ہے زکریہ علیہ السلام کی زیرے نگرانی تربیت کی جو منزلیں دے کر رہی تھی ان کے لئے ایک حجرہ مقرر تھا جہاں وہ قیام پذیر تھی اس حجرے کو باہر سے تعلی لگا ہوتا تھا کسی کے آنے جانے کا کوئی راستہ نہ ہوتا اور قرآن کہتا ہے جب بھی زکریہ علیہ السلام تعلی کو کھول کر اس حجرے میں داخل ہوتے ہیں تو جا کر دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موس میں پھل پڑے ہوتے ہیں اب یہ قرآن ذکر کر رہا ہے میں بتا رہا ہوں کہ کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ولیوں پر ہونے والے اللہ کے انعامات کا بھی آپ جائزہ دیں آپ اس ولیہ کی اس کو کرامت کہہ لیں اللہ کے انعامات کہہ لیں ان کا فضل کہلیں جو بھی کہیں وہ اپنی جگہ پر درست ہوگا تو جا کر دیکھتے تو مریم علیہ السلام کے پاس بے موس میں پھل پڑے ہوئے تھے تو جیسے بے موس میں پھل دیکھے تو ایک دن پوچھنے لگے کالا یا مریم انا لکہازہ اے مریم کسی کے آنے جانے کا راستہ بھی نہیں ہے ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے تو یہ پھل کہاں سے آگئے یہ سوال کیا زکریہ علیہ السلام نے یہ سوال سن کر حضرت مریم علیہ السلام جواب لیتی ہیں کالت ہوا من اند اللہ اے اللہ کے پیغمبر یہ جو پھل میرے ہجرے میں دیکھ رہے ہو سن لو یہ سب اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں ہوا من اند اللہ یہ اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں ان اللہ یارزوکو میں یشاؤں بے غیر حساب بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق ادا کر دے ہیں اس پر کوئی قدغن نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے چاہے تو کسی کو محنت سے عطا کر دے چاہے تو بغیر محنت کی بے حد و حساب اپنے رزق کے دروا کے کھول بس یہ اتنی بات سننا تھی کہ یہ اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں تو قرآن آگے کہتا ہے ہونالی کا دعا زکریہ رب بہو بس مریم علیہ السلام کے زبان سے یہ کلمات سننا تھا کہ انہی قدموں پر کھڑے کھڑے اسی ہجرے میں کھڑے ہو کر زکریہ علیہ السلام نے دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی یہ جو کلمات ہیں نا ہونالی کا انہی قدموں پر کھڑے کھڑے یہ قرآن نے اس لفظ کو قیامتہ کے لیے بحفظ کر رکھا ہے کہ جیسے ہوتر سے مریم علیہ السلام کا جواب سنا تو زکریہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی اور دعا کیا کی کہ بولا اے میرے رب مجھے بھی اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد کی نعمت اتاکہ زکریہ علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے بڑا پے کی عمر تک اولاد کی نعمت نہیں دی تھی اور معلوم نہیں ہے وہ زندگی میں کہاں کہاں دعائیں مانگتے رہے ہوں گے مختلف مقامات پر ان کی دعاؤں کا ذکر آتا ہے کبھی وہ کہتے ہیں مولا مجھے ترہا نہ چھوڑ بیٹا عطا کر جو بعد میں میرا وارث بن سکے مگر وہ دعا پینڈنگ ہوتی رہی موخر ہوتی رہی بڑا پے کی عمر تک اللہ نے اولاد کی نعمت نہیں دی مگر دیکھئے ایک پیغمبر کا ایمان اور اعتقاد آپ خود اس قابل نہیں رہے کہ اولاد ہو سکے بیوی اس قابل نہیں رہی کہ آپ اولاد ہو سکے اس عمر کو پہنچ چکے تھے مگر پھر بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں اللہ اگر دینے پہ آ جائے تو بظاہر کوئی سبب بھی نہ ہو اللہ پھر بھی عطا کر دے گا اس دن جب حضرت بریم علیہ السلام کے حجرے میں بے موسم پھل دیکھے تو پھر دھیان ادھر گیا کہ یہاں آنے جانے کا راستہ کوئی نہیں ہے ان پھلوں کا موسم کوئی نہیں ہے تو اگر بند حجرے کے اندر وہ مولا اس نیک بندی کو پھر موس میں پھال آتا کر سکتا ہے تو اس کے لئے کیا مشکل کہ مجھے بڑا پھر کی عمر میں بیٹے کی نعمت ہی ادا کر دے مایوس نہیں ہوئے اس آخری عمر تک بس موقع غریمت جانا کہ اللہ کی بڑی مقبول بندی ہے تو وہی انہی کے حجرے میں کھڑے ہو کر پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی اور عرض کی کہ مولا کیا ہوا اگر میں بڑا ہو چکا ہوں میری بیوی اس قابل نہیں رہی اسی حجرے میں کھڑے ہو کر تیری اس نیک بندی کے واسطے سے دعا کرتا ہوں مجھے بھی بڑا پھر کی عمر میں اولاد کا پھل دادا کر دی اب یہاں سے ایک خاص بات جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کلمات قرآن نے نوٹ کی یہ ہونہ علی کا وہی حجرے میں کھڑے کھڑے دعا مان دیکھو نا زکریہ علیہ السلام نے اگر دعائی کرنی تھی تو دعا تو اپنے رب سے ہی کرنی تھی اور یہاں بھی قرآن بتا رہا ہے دعا انہوں نے رب سے ہی کی تو اتنی جلدی کی ضرورت کیا تھی دعا کرنی تھی تو آرام سمون سے گھر چلے جاتے گھر جا کے ایک و دو چار نفل پٹے اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرتے پھر اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے زیادہ اچھا تھا مگر قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہوا ادھر مریم علیہ السلام کی زبان سے جواب سنا کہ یہ بموس میں پھال اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں بس وہی حجرے میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیئے تو وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ زکریہ علیہ السلام نے اسی حجرے میں کھڑے ہو کر دعا اس لیے مانگی کہ انہوں نے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کی اس نیک بندی کو بھی اور جس جگہ اس نیک بندی کے قدم لگ گئے تھی اس جگہ کو بھی اپنی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنا لیا وسیلہ بنا لیا تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہے شان کیا ہے اللہ نے نبیوں کی سنتیں قائم کر دیں کہ ولیوں کے صدقے سے توصل سے دعا کرنا یہ بھی خود سنت انبیاء ہے کہ ولیوں کے توصل سے دعا کی جائے آپ جب حضور داتا صاحب جاتے ہیں وہاں جا کر دعائیں مانگتے ہیں حضور پیر سیدنا طاہر علیہ الدین القادری القیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں کوئی حضور قوسو رازم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جاتا ہے کوئی خاجہ حجمیر کی بارگاہ میں جاتا ہے کوئی حضور بابا فرید گنجے شکر کی نگری میں جا کر دعا مانگتا ہے تو مانگتا حقیقت میں وہ اللہ سے ہے ان بندوں سے نہیں مانگ رہا ہوتا دیتا اللہ ہے مگر وہ ان بارگاہوں میں جا کر جو ہم مانگتے ہیں تو آٹومیٹیکلی جب وہاں کھڑا ہو کر بندہ دعا مانگتا ہے تو دعا کی قبولیت کے وسیلہ ابلا کے ان نیک بندوں کو بنا رہا ہے اور یہ وسیلہ بنانا خود نبی کی سنت ہے قرآن پاک اس بات پر ہماری دلالت کر رہا ہے رہنمائی کر رہا ہے تو زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی اب دعا مانگنے کی دیر تھی دعائیں تو میں بتا رہا ہوں کہ زندگی میں بھی معلوم نہیں انہوں نے کب کب اور کہاں کہاں مانگی ہوں مگر بھڑاپا آ گیا خود اس قابل نہیں رہے بیوی اس قابل نہیں رہی اولاد نہیں ملی دعا پینڈنگ ہوتی رہی مؤخر ہوتی رہی مگر اس دن جب حضرت مریم علیہ السلام کے ہجرے میں کھڑے ہو کر دعا مانگی تو اب قرآن کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَنَائِكَ وَهُوَا قَائِمُ الْيُسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ ابھی مریم علیہ ابھی زکریہ علیہ السلام اسی ہجرے میں محراب میں کھڑے ہو کر دعا مانگ ہی رہے تھے ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی دعا ختم کر کے ابھی ہاتھ واپس نہیں پلٹے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی جاؤ جا کر زکریہ کو خوش قبری سنا دو میری طرف سے مبارک دے دو زکریہ جا تجھے مبارک ہو تیرے گر بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحیٰ رکھتا جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اگر دینے پہ آ جائے تو ولیوں کے صدقے سے نبیوں کو بیٹے بھی عطا کر دیتا ہے تو اگر نبیوں کو عطا کر سکتا ہے تو ہم میں سے کسی کو حضور داتا صاحب کے صدقے وہ کرم کر دے تو اس میں تاجب کی بات کونسی ہے بھئی possible ہے ممکن ہے ہو سکتا ہے یہ تو قرآن دہنمائی کر رہا ہے کہ دعائیں پہلے بھی مانگتے رہے مگر مؤخر ہوتی رہی بس اللہ کی اس نیک ولیہ کے تواصل سے دعا مانگنے کی دیر تھی کہ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی قرآن کہتا ہے ابھی وہ کھڑے تھے دعا مانگ رہے تھے فیلمہراب اسی حجرے میں تھے پلٹ کے باہر نہیں نکلے تھے کہ اللہ نے دعا قبول کر لی فرشتوں کو بے دیا خالی چپ کر گئی قبول نہیں گی بلکہ ملائکہ کو بے دیا فرشتوں جاؤ پوری جماعت اور ٹیم کو بے جا کے جاؤ اور جا کر زکریہ کو خوشخبری دے دو کہ زکریہ جا تیری دعا قبول ہو گئی تیرے گھر بیٹا ہوگا اس کا نام جہا جارک پتہ چلا کہ خدا اگر دینے پہ آ جائے تو ولیوں کے صدقے نبیوں کو بیٹے بھی عطا کر دیتا ہے تو لہذا جب ہم کسی اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہ اس نیک بندے کا دعا کی قبولیت کے لئے وسیلہ بن جاتا ہے اس کو ایک واسطہ بنا دیا جاتا ہے اور دعا کی قبولیت پہلے سے گئی گناہ بڑھ جاتی ہے اور اللہ اپنے ایسے نیک بندوں کے صدقے کرم کرتا ہے تو یہ دوسرا واقعہ آپ کو میں نے قرآن پاک کا سنایا کہ قرآن پاک کے اندر باری تعالیٰ نے کیسی کیسی اپنے نبیوں کی سنتیں بیان کر دی ہیں کہ ولیوں کی شان اور مقام کیا ہے اب اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ میں اچھا اگر نبیوں کی یہ سنتیں ہیں اور ولیوں کی یہ شان اور مقام ہے اگر ولیوں کا اتنا ہی ہنچا درجہ اور مقام ہے تو کوئی ہمارے تاج آقا و دولہ و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی کوئی ایسی سنت ملتی ہے کہ جس سے کسی ولی کی شان نمائع ہوتی ہو ویسے تو واقعات بہت سارے مل جائیں گے تھوڑے نہیں بہت سارے مل جائیں گے مگر میں ایک ایمان افروز واقعہ آپ کو سنانا جا رہا ہوں پہلے بھی میں نے اس ٹیج سے بیان کیا ہوگا مگر اس موضوع سے ریلیٹڈ پھر سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام موجود رہے ہیں جن کو لوگ اویس کرنی کے نام سے یاد کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ آدھ اب یہ اللہ کے نبی نہیں ہے ولی ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور یہ وہ خوش نصیب صحابی صحابی تو ہے نہیں صحابیت کا درجہ تو ان کو نہیں ملا مگر انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر اپنی زندگی کے بیس برس گزارے دور ایک ہی تھا اسی دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ فروز تھے ظاہری دور پر اور وہ ایسے کرنی بھی اسی دور میں تھے محبت کا عالم یہ تھا عشق کا عالم یہ تھا کہ جاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غزوہ کے اندر ایک دانت مبارک تھوڑا سا شہید ہوا آپ کو خبر ملی تو محبت میں آ کر اپنے سارے کے سارے دانت ہی نکال مگر اس محبت اور عشق کے باوجود بھی بیس برس ایک دور میں گدارنے کے باوجود بھی آقا کے ودوہ مکڑے کی زیارت نہیں کر سکے صحابی نہیں ہے تابعی ہے تو ملاقات نہ ہونے کے باوجود بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکدس کے اندر ان کی شان اور مقام کا عالم یہ تھا کہ میرے آقا کئی مرتبہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان جلوہ افروز ہوتے تو میرے آقا یمن اور کرن کے علاقے کی طرف مکر لیتے اور اپنے صحابہ سے فرماتے کہ میرے صحابیوں ادھر بھی میرا ایک غلام رہتا ہے عاشق رہتا ہے جب ادھر سے ہوا آتی ہے تو میرے سینے کو تھنڈک پہنچتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بقاعدہ ان کا ذکر فرماتے صحابہ اکرام کے درمیان اور آپ نے وسیعت فرمائی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وسیعت مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے آپ نے وسیعت فرمائی کہ میرے ایک پردہ کر جانے کے بعد یہ میری کمیز مبارک لے جانا جا کر اویس کو دینا اور اویس سے کہنا کہ آقا نے فرمایا تھا کہ میری گناہ گار امت کی بخشش کے لیے دعا کرتا یہ آقا کی وسیعت صحیح بخاری شریف میں موجود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیعت مبارک ہوا اور آپ کے وسیعت مبارک کے بعد پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ عنہ یہ دونوں جلیل القدر حضریاں آقا کی کمیز مبارک لے کر اس کرن اور یمن کی علاقے میں پہنچے وہاں جا کر لوگوں سے پوچھنے پھر رہے ہیں کہ یہاں کوئی اویس ہے مغلوس اویس کو کون جانے جس کے پھٹے پرانے کپڑے گردہ ان بعد جنگلوں اور ویرانوں میں رہنے والے جب لوگوں کو کچھ نشانیاں بتائیں تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو مجنوب اور دیوانہ سا آدمی ہے جنگلوں میں رہتا ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے اور جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے تم نے اس مجنوب اور دیوانے سے مل کر کیا کرنا ہے فرمانے لگے کہ بس یہ فرضان ہے اسی دیوانے سے ملنے گل کیا آئی وہاں تشریف لے گئے دیکھا کہ وہ ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں اور قریب ہی ان کی بکریوں کا ریوڑ ہے جس کی حفاظت ایک بھیڑیا کر رہا ہے زہابہ اکرام دیکھتے رہے جیسے وہ نواز سے فارغ ہوئے پلٹ کے دیکھا کہ مہمان آئے ہیں تو پوچھنے لگے ابھی سناو کیسے آنا ہوا فرمانے لگے بھی آنے کا مدعات تو بعد میں بیان کریں گے پہلے یہ بتائیں کہ سونا تھا بھیڑیا بکریوں کو کھا جاتا ہے آج دیکھ رہے ہیں کہ یہ حفاظت کر رہا ہے یہ ماجرہ بدل کیسے گیا تو وہ ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ دوستو بات بڑی سادہ سی ہے کہ میں خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا اس نے اپنی مخلوق میرے کام میں لگا دی اخلاص بڑی چیز ہے تھوڑا کریں اخلاص کے ساتھ کریں پھر دیکھیں اللہ اس میں برکتیں کتنی ڈالتا ہے اور آپ کے بگڑے کاج وہ کیسے خود ہی سمارتہ جلا جاتا ہے خیر آپ چشم تصور میں لائیں کہ جب وہ ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پتہ چلا ہوگا کہ میرے آقا کے بھیجے ہوئے نمائندے آئے ہیں یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات علی شہر خدا ہیں تو ذرا سوچیں کہ اس عاشق پر کیا بیتی ہوگی کیا کیفیت تو اس پر تاری ہوئی ہو اور جب پیغام ملا ہوگا کہ آقا نے اپنی کمیز مبارک بیجی ہے تو اس عاشق پر کیا گزری ہو اور پھر آقا کا پیغام جب سنا ہوگا کہ آقا نے فرمایا ہے کہ اویس سے کہنا کہ میری گناہ گار امت کی بکشش کے لیے دعا کر دی تو سوچیں اس وقت اویس کا کیا حال ہوا ہو حضور شیخ علیہ السلام تو ایک بڑی ایمان افروز بات فرمایا کر دی ہیں کہتے ہیں کہ وہ ایسے کرنی پھر گھینٹوں بیٹھ کر ان سے آ بھائی کرام سے آقا کے حال احوال پوچھتے رہے کہ سناو میرے آقا تمہارے اندر جلوہ افروز کیسے ہوتے تھے آقا کا آنا کیسا تھا جانا کیسا تھا اٹھنا کیسا تھا بیٹھنا کیسا تھا آقا گفتگو کیسے فرماتے تھے وہ جزاد تم نے کیسے کیسے دیکھے اور کوئی آقا کی بات سناو گھینٹوں سنتے رہے اور پھر اندر پر فرمانے لگے کہ اچھا عمرو علی یہ بتاؤ تم نے کبھی میرے آقا کو دیکھا بھی تھا جوپ پڑے کہ گھینٹوں سے ہم سب کچھ سنا رہے ہیں کہ ہر روز آقا کی مجلس میں بیٹھتے تھے آقا سے باتیں ہوتی تھیں آقا کے ذات اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا یہ سب کچھ سن کر رویس نے یہ کیا سوال کر دیا فرمانے لگے ہاں سبو و شام آقا کا دیدار کر دے تھے تو سن کے وہ ویسے کرنی فرمانے لگے کہ نہیں جو کچھ تم نے دیکھا وہ تو فقط سایا تھا حقیقت وہ تھی جو اللہ نے کسی پر ظاہر ہی نہیں دی اور کسی آنکھ میں اتنی تابی نہیں تھی جو حقیقت میں میرے آقا کو تک سکتا وہ جو کسی نے کہا ہے کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تو جو پہ ستر ہزار پر دے جہاں میں لاکھوں بھی تور بد دے جو ایک بھی اٹھتا ہجاب دے رہا اگر وہ پردے اٹھ جاتے اور آقا کی حقیقت سامنے آ جاتی تو کون سی کائنات کی شہر سی جو میرے آقا کے جلبوں کو برداشت کر سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تور پہ جاتے تھے رب سے ملاقات کے لئے تو بس وہ چالیس شب و روز کے بعد جب پردے کے پیچھے سے اس مولا نے بات کرتے ہیں